اسی طرح سے بچوں میں گالی کی عادت پیدا ہوتی ہے اور اکثر یہ میراس میں ان کو باپ سے ملتی ہے زندگی ہی میں گھر میں بیوی سے اگر کچھ غلطی ہو گئی باپ کی زبان سے پھول جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور بیوی بھی کچن میں اپنے اپنے طور پر کچھ آہستہ آہستہ کہتی رہتی ہیں برطن پٹکتے پٹکتے اب بچے ادھر بھی دیکھتے ہیں ادھر بھی دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ چل رہا ہے ان کا وہ سیکھتے ہیں اسے میں آکے باپ ان کو بھی کبھی گالی دے دیتا ہے وہ سیکھ لیتے ہیں بچوں کو سکول میں جاتے ہیں دوسری فیملیز کے بچے آتے ہیں اگر وہاں دینداری کا ماحول نہیں ہے ان سے گالیاں سیکھ لیتے ہیں راستے پر چلتے چلتے کسی سے گالی سیکھ لیتے ہیں تو بچوں کو آپ یہ بتائیں کہ گالی دینا بری بات ہے اور گالیوں سے ان کو بچا جائے ان کو سمجھا جائے کہ زبان اچھی رکھی جائے چاہے جھگڑا ہو لیکن زبان گندی نہیں ہونا چاہیے بچوں کو اس بات کی تلقین کی جائے کہ جھگڑا بھی اگر ہوتا ہے جھگڑا بھی نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر جھگڑا بھی ہو جائے تو پھر گھٹیا بن کر جھگڑا نہیں کرنا چاہیے جھگڑا بھی شرافت کے ساتھ کرنا چاہیے ان کا لیول آپ اونچہ کریں ان کو اخلاق آپ سکھائیں اور یہ مشکل نہیں یہ بچے بن سکتے ہیں ویسے آپ کو کرنا چاہیے ویسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سباب المسلم فسوق مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے مسلمان کو گالی دینا اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ غیر مسلم کو گالی دے سکتے ہیں یہاں مسلم معاشرے کے اعتبار سے بتایا گیا ہے کہ مسلم معاشرے میں ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو گالی دیتا ہے تو یہ نیکی نیک گناہ ہے اور یہ لائٹ نہیں ہے کہ گالی دینا ایسا کوئی سیریس بات تھوڑی ہے یہ بہت سیریس ہے اس لئے آپ نے بتا یہ گناہ ہے یہ خود ایک گناہ ہے تو گناہ ایسا ہے کہ گالی دینے سے آدمی کا کردار گھر جاتا ہے اور دوسرے کے دل میں اس کی محبت کم ہو جاتی ہے اس کو یہ سمجھایا جائے کہ تمہارا لیول گھٹ جائے گا تم چاہتے ہو تمہارا لیول گھٹے تمہاری عزت کم ہو لگا نہیں لوگوں کی بیچ میں لوگوں کو معلوم پڑے گا کتنا برا لگے گا ان کو اور تم اس کو گالی دوگے تو اس کے دل میں تمہاری محبت کم ہو جائے گی تم کو چاہیے ایسا نہیں تو پھر گالی مد دو اس کا دل ٹوٹے گا اس کا دل ٹوٹے گا وہ تمہارے ساتھ محبت نہیں کرے گا دوست ہی نہیں رکھے گا تم چاہتے ہوئے بچھڑ جائے تم سے دوست تمہارا بھائی تمہارا نہیں تو اس کو سمجھایا جائے موسیقا